بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان إلى يوم الدین آج بطاریخ دو مئی دو ہزار بیس رمضان المبارک کے دروس کے سلسلے سے متعلق ایک اہم درس جس کا آغاز پچھلے ایک دن پہلے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکعتِ تراویح کے تعلق سے ہوا ہے آج کا دس بھی اسی سے متعلق ہے رب کریم سے دعا ہے بارِ الٰہ ہم تمام کو سیام و قیام کی توفیق کے ساتھ ساتھ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو جاننے سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق انعیت فرما جیسا کہ پچھلے درس میں یہ میں نے ذکر کیا تھا کہ رمضان المبارک اور غیر رمضان المبارک تمام مہینوں کے اندر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایک جیسا تھا اور آپ گیارہ رکعات تراویح رمضان المبارک میں اور بقیہ مہینوں میں بھی گیارہ رکعات رات کی یہ نماز ادا کرتے تھے اور یہ عظیم سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کے حوالے سے اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد سے اور فجر کی نماز کے پہلے تک اس بیچ میں سلات اللہ قیام اللہ کے طور پر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلتے بھی اگر نمازیں ادا کرنا چاہتا ہے تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نماز ہو تعداد میں بھی اور دیگر طریقوں میں بھی جس قدر ممکن ہو سکے اس کی جانکاری بھی حاصل کی جائے اور اس کو اپنی عاملی زندگی کے اندر لانے کی کوشش سے بھی کی جائیں کمی کوتا ہی سے کوئی مبرہ نہیں ہے اور اللہ رب العالمین کمیوں کو معافر مانے والا غلطیوں کو درگزر کرنے والا غفار و ستیر ہے پر صحیح معلومات اور صحیح جانکاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تائیں یہ صحیح اور بہتر عمل کی طرف لے جانے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے اس لئے ہر ممکن کوشش امتی کو یہی کرنی چاہیے کہ زندگی رب کریم نے ایک بار ہمیں آتا فرمائی ہے تو اس کو غنیمت سمجھتے بھی زندگی کیسے گزاری جائے اس کے شب و روز کے مشاغل کیا ہوں کن عامال سے انہیں آباد کیا جائے اس کی جانکاری کی بھرپور کوششیں ہونی چاہیے رمضان المبارک کے بہترین اور اور آلہ ترین کاموں میں سے ایک کام ایک معزز حمل رات کا قیام ہے من قام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبی اگر رمضان مبارک کے قیام کا صحیح طور پر بندہ احتمام کرنے کی کوشش کرے تو کوئی بعید نہیں رب کریم اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے تو اس حوالے سے پچھلے درس کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر تو نہیں لیکن رمضان مبارک میں آپ نے اس عظیم عبادت کو جماعت کے ساتھ مشروع کیا اور اس کی مشروعیت کے حوالے سے متعدد احادیث پچھلے درس کے اندر میں نے پیش کی اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی کہ اکیلے اگر رات کے تیسرے پہر میں رمضان مبارک اگر 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 ہم تراویح کہتے ہیں ادا کی جائے تو اس کی بنسبت عشاہ کی نماز کے بعد جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے ادا کیا جانا بدرجہ بہتر ہے افضل ہے اور یہ جماعت کی فضیلت اور ورکت کے ساتھ اس حدیث میں خاص جو اس حوالے سے فضیلت آئی ہوئی ہے کہ امام کے فارغ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ہم فارغ ہوتے ہیں تو پوری رات کے قیام کبھی اللہ رب العالمین ہمیں حجر دے گا پچھلے درس میں سوال آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز خود کتنی تعداد میں پڑھی ہے اور اس کا جواب بھی میں نے دیا تھا صحیح ان کی متعدد روایات کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل گیارہ رکعت پڑھی ہے یہ بات تو واضح کر دوں کہ گیارہ سے کم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز پڑھی ہے گیارہ رکعت سے کم بھی نبی کریم رکعت اور زیادہ نو رکعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور کم والا جو معاملہ ہے یا ایسے ہی بیٹھ کر کے رات کی بعد نمازوں کو پڑھنے والا جو معاملہ ہے خاص طور سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ان ایام میں ہوا جب بڑھاپے کی وجہ سے آف کے اندر کمزوری آئی اور بعض روایات کی روشنی میں ایک سال پہلے افاد سے ایک سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے بیٹھ کر کے رات کی ان نمازوں کو یا ان نمازوں کے کچھ حصوں کو آپ نے اہدا کی ہے تو جہاں ایک بات یہ واضح ہے کہ آپ نے کم سے کم سات رکعت پڑی ہے وہ یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ نے گیارہ رکعت پڑی ہے نبی کریم صلی اللہ کی سنت کے حوالے سے لیکن کچھ روایات صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر ایسی بھی ہیں جیسا کہ اس کی طرح بھی میں اشارہ دیا تھا پچھلے درس میں کہ تیرہ رکعت کے ذکر کے ساتھ کہ آپ نے تیرہ رکعت پڑی ہے تو یہ واضح کرنا گیارہ اور تیرہ جو دونوں کا ذکر ہے دونوں میں سے کس پر آپ کام اللہ اور آیا کیا یہ دونوں ہی ثابت ہیں اگر ثابت ہیں تو دونوں کا مفہوم کیا ہے اور یہ کی زیادہ سے زیادہ گیارہ آپ نے پڑی ہے یا تیرہ آپ نے پڑی ہے یہ واضح ہونا ضروری میں نے محسوس کیا اور اسی مسئلے کو واضح کرنے کے لئے دو حدیثوں پر عام طور پر زیادہ گفتگو ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ تیسری روایت پر بھی ہے لیکن اتنا نہیں جتنا کی دو حدیث کے حوالے سے ہے اور دو حدیثیں کیا ہیں نمبر ایک حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی جن کے بارے میں عبداللہ بن عباس کہتے تھے بارے میں روح زمین میں سب سے زیادہ جانکاری رکھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ ہے یہ کن کی شہادت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو حبر امہ ہیں وہ شہادت دے رہے ہیں کہ اس موضوع سے متعلق سب سے زیادہ جانکاری اگر کسی کے پاس ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تو میں نے محسوس کیا کہ اس روایت کی وضاحت ہونی چاہیے جو عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں سات کا بھی ذکر ہے نو کا بھی ذکر ہے گیارہ کا بھی ذکر ہے تیرہ کا بھی ذکر ہے کس کی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ان تمام کا ذکر ہے سات بھی نو بھی گیارہ بھی اور تیرہ کبھی ثابت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے صحیح ہیں ان کی روایات اگر آ جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک روایات ہمارے سامنے ہو تو اس کے ثبوت کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہتا اس لئے مناسب خیال کرتا ہوں کہ ان روایات پر ایک نظر ڈالی جائے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز زابط ہے رات کی نمازوں میں اس کی تعداد پرفیکٹ زیادہ سے زیادہ کتنی تھی اور کم سے کم کتنی تھی تو آئیے ایک نظر چارٹ پر ڈالتے ہیں اور اور اس کی روشنی میں مزید آگے کے کچھ گفتو کرتے ہیں یہ روایت ہے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ام المؤمنین آئیشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھ رہے ہیں یہ روایت اور حضرت آئیشہ سے روایت کرنے والے کئی روایت ایک طرح سے اگر آپ نام دیکھیں قاسم ابن محمد عبداللہ ابن شقیق عبداللہ ابن عبی قیس عروہ ابن زبیر سعید ابن ہشام مسروع ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کتنے لوگ ہو گئے ایک دو تین چار پانک چھ سات عبداللہ ابن عبی قیس کے علاوہ باقی کی روایتیں سہیہین میں یا سہیہین میں سے کسی ایک کے اندر ہیں اور چارٹ کا مقصود بھی یہ تھا کہ سہیہین کی روایات کو سمجھنے کی کوشش کی جائیں تو یہ سارے رواات جن کا نام یہاں لکھا ہوا ہے یہ سب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے ہاں جی جی چھے لو بخاری مسلم میں یا دونوں میں سے کسی ایک کے اندر سب سے پہلے دیکھیں سعید ابن ہشام رضی اللہ سعید ابن ہشام رحمہ اللہ کی جو روایت ہے یہ روایت صحیح مسلم میں ہے سات سو چھے علیس نمبر میں ایک سو اٹھالیس ان کی روایت کے اندر روایت لمبی ہے میں نے مختصر میں اشارہ دیا ہے مختصر میں اشارہ دیا ہے کہ نو اور اس کے بعد ابلک اور پھر گیارہ انہی نبی کریم سات سالسلیم نے نو رکات پڑھی ہے اور گیارہ رکات پڑھی ہے ان کی تفصیلی دوایت ہے موجود ہے اس کے اندر سعید مسلم کے اندر اس حدیث نمبر پہ دیکھی جا سکتی ہے سات سو چھے علیس نمبر پہ یہ دیس لمبی ہے سات سو چھے علیس تقریباً ڈیوڑھ سفے میں ہے وہ پوچھنے آئے تھے ساتھ بینی شام اور انہوں نے پوچھا تو حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے گیارہ رکات کا تذکرہ کیا نبی کریم سالسلیم کے حوالے سے وَيُسَلِّ تِسَعَ رَكَاتٍ لَا اِجْلِصُ فِيهَا إِلَّا فِيثَّا مِنَا نبی کریم سالسلیم نو رکات پڑھتے تھے لَا اِجْلِصُ فِيهَا ان نو رکات میں سے کسی بھی رکات کے بعد بیٹھتے نہیں تھے إِلَّا فِيثَّا مِنَا آٹھویں رکات جب آئی تو اس میں آپ بیٹھے فَيَذْكُرُ اللَّهُ اَحْمَدُهُ وَيَدْعُو ذکر و اذکار جو آپ کو پڑھنا تھا وہ آپ نے پڑھی ثُمَّ يَنْحَدُ وَلَا يُسَلِّم تشہود کرنے کے بعد آٹھویں رکات کے پڑھنے کے بعد پھر نبی کریم سالسلیم کھڑے ہو گئے وَلَا يُسَلِّم یعنی آپ نے سلام اس تشہود میں نہیں پیرا ثُمَّ يَقُومُ وَيُسَلِّتْ تَسِعَا پھر کھڑے ہونے کے بعد آپ نے نووی رکات پڑھی ثُمَّ يَقُومُ وَيَذْكُرُ اللَّهُ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا اور اس دوسرے تشہود میں جو نووی رکات پہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سلام پھیرا تشہود کی دعائیں پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیری ثُمَّ يُسَلِّي رَكَعْتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُوهُ قَائِد اسلام پھیرنے کے بعد آپ نے بیٹھ کر کے دو رکات پڑھی فَتِلْكَ اِحْدَ عَشَرَةَ رَكَعَ فَتِلْكَ اِحْدَ عَشَرَةَ رَكَعَ یہ گیارہ رکات فَتِلْكَ اِحْدَ عَشَرَةَ رَكَعَ یہ کل گیارہ رکات ہوئی حضرت عیشَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ اس طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے یابونئی فَلَمَّا سَنَّ نَبِيُّ اللَّهُ جب عمر بڑھ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بوڑھے ہو گئے وَأَخَدَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَا بَيَا تو آپ نے نو رکات کے بجائے سات رکات آپ نے پڑھی اور اس سات رکات کے پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دو رکات بیٹھے بیٹھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات رکات پڑھی اور سات رکات کے بعد پھر آپ نے دو رکات اور پڑھی دو رکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے پڑھی فَتِل کا تیسوں ہوں نہیں آپوں نہیں تو یہ نو رکات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی یہ ہے ان کی روایت میں سعید بن حشام کی روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ اور نو رکات یہ دونوں کا تذکرہ ہے اس کے بعد دیکھیں مسروغ کی روایت سعی بخاری میں گیارہ سو انتالیس نمبر کی اس روایت کے اندر گیارہ سو انتالیس حدیث نمبر مسروغ کہتے ہیں سألت عائشة رضی اللہ عنہ عن صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللہل میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رات کی نماز کے بارے میں سوال کیا فقالت تو فرماتی ہیں سبعون و تسعون و احدہ عاشرتہ سبعون و تسعون و احدہ عاشرتہ سات رکات نو رکات اور گیارہ رکات سیوہ رکاتہ الفجر یعنی یہ مسروغ نے جو تابعی ہیں حضرت عائشة رضی اللہ عنہ سے جب انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں تو حضرت عائشة رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ سات رکات نو رکات اور گیارہ رکات یعنی کبھی آپ نے سات پڑھی ہے کبھی نو پڑھی ہے اور کبھی گیارہ رکات پڑھی ہے فجر کی دو رکات کو چھوڑ کر سیوہ رکاتہ الفجر فجر کی دو رکات کو چھوڑ کر تو اس روایت سے پتا چلا کہ کم سے کم اس روایت میں تو کم سے کم نو کا تذکرہ تھا پر اس روایت کے ذریعے سے پتا چلا کہ کم سے کم سات رکات اور زیادہ سے زیادہ گیارہ رکات اور زیادہ کا تذکرہ اس کے اندر بھی گیارہ رکات فجر کی دو رکاتوں کو چھوڑ کر یہ ہے ان دونوں روایات کے اندر اس کا تذکرہ گیارہ اور سات رکات کم سے کم سات اور زیادہ سے زیادہ گیارہ رکات دیکھیں ایک راوی ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے وہ بھی روایت کرتے ہیں اور ان سے تین لوگوں نے روایت کیا ہے سعید بن سعید المقبوری یہ ابن عبی قثیر عبداللہ ابن عبی لبید اور ان کی روایت صحیح مسلم میں ہے اور یہیہ کی روایت بھی صحیح مسلم میں ہے اور سعید کی روایت مسلم میں بھی ہے اور بخاری میں بھی ہے ہر ایک کے الفاظ الگ الگ ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے ان سارے لوگوں نے بخاری مسلم کی روایت کے اندر ان سارے لوگوں نے روایت کیا ہے اور اس کا یہ طریقہ ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو صحیح مسلم کی الفاظ کیفہ کانت صلات الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان انہوں نے پوچھا ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک میں نماز کیسی تھی آپ کس طرح سے نماز پڑھتے تھے قالت ما کانیزید فی رمضان ولا فی غیرہی علی احدہ عشر ترکہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعہ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے یہاں گویا کہ آگے آگے اور پیچھے سے انہوں نے کلیر اور دو ٹوک لفظوں میں جس کو حسر کہتے ہیں حسر کر کے بیان کیا کہ زیادہ کے تعلق سے میں یہ بتا سکتی ہوں کہ اس سے زیادہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی نہیں تھے چاہے وہ رمضان ہو چاہے رمضان کے علاوہ ہو اب اس کی تفصیل یہاں پہ انہوں نے ذکر کر دی یسلی اربعن فلا تسعلن حسنہنو طولہن ثم یسلی اربعن فلا تسعلن حسنہنو طولہن ثم یسلی ثلاثن کی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعہ پڑھتے کافی بہتر اور کافی لمبی پھر چار رکعہ پڑھتے کافی بہتر اور کافی لمبی پھر تین رکعہ کے ذریعے سے آپ اس نماز کو ختم کرتے یہ کل گیارہ رکعہ کا تذکرہ اس روایت کے ذریعے سے معلوم ہوا سیبو خاری میں بھی انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے یہ جو دوسری روایت ہے اس کے اندر ہے کانو یسلی ثلاثتہ عشرت رکعہ ثلاثتہ عشرت رکعہ کینبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ رکعہ پڑھتے تھے یہ تیرہ رکعہ کا یہاں جوڑ دیا ہے یہاں کتنا تھا گیارہ یہاں کتنا ہے تیرہ اور راوی ابو سلمہ یہ ہے الگ نہیں ہے اوپر جا کر کے دونوں سب لوگ انہی سے ملے ہیں تو یہاں گیارہ ہے اور یہاں تیرہ کیسے جب اوپر جا کر کے ایک ہی راستہ ہے تو گیارہ تیرہ تو اس کی تفصیل اس کے اندر موجود ہیں تیرہ رکعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اب پھر اس کی تفصیل آگے پڑھیں سلی ثمانی رکعہ آٹھ رکعہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ثُمَّ يُوتِر اور اس کے بعد پھر آپ ویتر کرتے ثُمَّ يُسَلِّي رکعہ تَعِنُوہ جَالِس پھر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ يُسَلِّي رکعہ تَعِنِ بَيْنَ النِّدَعِ وَالْعِقَامَ مِن سَلَاتِ الصُّبَحِ پھر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعہ ندہ اور اقامہ یعنی اذان اور اقامت کے بیچ میں صبح کی نماز پڑھتے تھے گیارہ دو کہہ رہی ہیں تیرہ رکعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کیا دونوں میں کچھ اختلاف ہے اس میں اور اس میں اس میں صرف رات کی نماز اور وطر کا ذکر ہے اور اس میں رات کی نماز وطر اور پھر جا کر کے فجر کی دو سنتوں کا بھی ذکر ہے تو دونوں میں تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے بات ایک دم کلیر سمجھ میں آگئی کہ اگر فجر کی ان دونوں سنتوں کو آپ نہ جوڑیں تو نتیجہ یہاں اور یہاں ایک جیسا ہے گیارہ رکعہ یہاں بھی ذکر ہے اس میں جو تفصیل ہے وہ تفصیل یہاں نہیں ہے کہ آٹھ رکعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی پھر ویتر پڑھی اور پھر بیٹھے بیٹھے دو رکعات آپ نے پڑھی یہ کھل گیارہ رکعات ہوئی یہ کبھی کبھار ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ویتر کے بعد جیسا کہ پچھلے درس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ساری امت کے لئے اجعلو آخر سلاتکم باللیل ویترہ رات کی آخری نماز ویتر کو بنو تو ایسا نہیں ہے کہ امت کو حکم دیں اور آپ اس کے خلاف دیں لیکن کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے تو وہ جو دو رکعات آپ نے پڑھی اس کو جوڑنے کے بعد گیارہ رکعات ہو رہی ہیں گویا کہ رات کی نماز جاہے کھڑے یا بیٹھے دونوں حالات میں ملایا جائے تو وہ ٹوٹل گیارہ رکعات پہنچ رہی ہیں یہ ہو گیا ان دونوں رکعات اب شیبان اور معابی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں دیکھیں صحیح مسلم میں اس کے الفاظ ہیں تسعہ رکعات ان قائمًا یوتر منہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے نو رکعات پڑھتے تھے یوتر منہن اسی میں وطر بھی ہوتا گویا کہ آٹھ رکعات قیام کے طور پر اور ایک رکعات وطر کے طور پر تو یہ نو جس کا تذکرہ یہاں پہ آیا ہوا ہے اور یہاں پہ آیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض حالات میں نو پڑھتے تھے بعض حالات میں سات پڑھتے تھے اور بعض حالات میں گیارہ پڑھتے تھے یعنی گیارہ سے کم کا ثبوت موجود ہے انہی میں سے ایک ثبوت یہ بھی ہے یعنی اس روایت کے اندر نو کا ذکر ہے کہ بعض حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی پڑھا ہے اب یہ جو آخری یہاں پہ ہے یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے تو یہ آئے ابو سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کہنے لگے اے امی جان وہ امات المومنین میں سے ہیں اخبرین عن صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں مجھے بتائیے فَقَالَكْ تو کہنے لگیں قَانَتْ صَلَاتُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ سَلَاسَ عَشْرَةَ رَكْعَا بِاللَّيْلِ مِنْحَا رَكَعْتَ الْفَجْرِ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے صحیح بخاری میں بھی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیرِ رمضان میں تیرہ رکعات رات کے وقت میں پڑھتے تھے اور اس تیرہ میں دو رکعات فجر کی بھی ہے مِنْحَا رَكَعْتَ الْفَجْرِ جس میں سے دو رکعات فجر کی ہے تو اس روایت سے بھی پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز زیادہ سے زیادہ گیارہ رکعات اگر تیرہ کا نام آیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ فجر کی بھی دو سنتوں کو اس کے اندر شامل کر کے جوڑ کر کے اور ایک ساتھ تعداد میں بتا دی گئی کہ اتنی رکعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھئے اگر فجر کو الگ کر کے جوڑا گیا تو گیارہ کہا اور فجر کو بھی جوڑ لیا گیا تو تیرہ کا تو ان روایات سے یہ پتا چلا ایک راوی ہے عراق عروہ بن زبیر یہ ابو سلوہ بن عبد الرحمن کی روایتیں تھی جو میں نے ذکر کی سعید بن حشام مسروق ان سب کی روایتوں کا تذکرہ ہو چکا ایک راوی ہے حضرت آئیشہ سے روایت کرنے والے عروہ بن زبیر اور عروہ بن زبیر سے روایت کرنے والے تین لوگ ہیں حشام بن عروہ ان کے بیٹے محمد بن شہاب الزہری اور عراق ابن مالک ان تین لوگوں نے عروہ سے اور عروہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں عراق ابن مالک کی روایت کو عراق ابن مالک سے روایت کرنے والے دو لوگ ہیں جعفر بن ربیعہ اور یزید بن ابی حبیب یزید بن حبیب سے لیس اور ان سے قطعبہ اورو صحیح مسلم میں ہیں جعفر بن ربیعہ کی روایت صحیح بخاری کے اندر صحیح بخاری کے الفاظ ہیں صلی اللہ عشاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی تھوڑا مختصر کر کے میں نے لکھا ہے پورا کیونکہ چارٹ ہے یہ وصلہ ثمانی رکعات آٹھ رکعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی یعنی عشاء کی نماز کے بعد آٹھ رکعات پڑھی اور دو رکعات بیٹھ کر کے پڑھی کتنے ہوگے دس اور دو رکعات دونوں ندہ کے بیچ میں یعنی اذان اور اقامت کے بیچ میں دس دو بارہ اور ان دو رکعاتوں کو جو آخر میں ذکر کی گئی ہیں انہیں کبھی نمی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے ان دو رکعاتوں کو نمی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھوڑتے ہی نہیں تھے یہ آپ کا طریقہ تھا تو پتہ چلا کتنی رکعات رات کی نماز پڑھتے تھے نمی صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ اور دو رکعات بیٹھ کر کے دس اور دو رکعات فجر کی دو سنتیں دس دو بارہ اور ایک رکعات فتر تیرہ تو فجر کی دو سنتیں اگر الگ کر دیں تو کتنی ہو جائیں گے گیارہ رکعات تو وطر کا ذکر نہیں اور وہ پتہ ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم وطر بھی رات میں پڑھتے تھے جیسا کہ دوسری روایات کے اندر موجود ہیں بلکہ انہی کی روایات میں عراقی کی دوسری روایات میں جو صحیح مسلم میں ہے کہا نوی صلی اللہ علیہ وسلم سلاس آشرت رکعہ برکعات الفجر سلاس آشرت رکعہ برکعات الفجر فجر کی دو سنتوں کے ساتھ نمی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز تیرہ رکعات پڑھتے تھے تو تیرہ رکعات کیسے ہو جائیں گے وطر ملائے بغیر تو نہیں ہو سکتی تو یہاں پہ وطر کو جوڑ کر کے بتایا گیا اور یہاں وطر کو چھوڑ کر کے بارہ رکعات کا ذکر آیا تو گویا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز فجر کی دو سنتوں کو چھوڑ کر کے کتنی ہوئیں گیارہ رکعات ہوئیں اور اس کو ملا لیے جائیں تو تیرہ رکعات ہو جاتی ہیں تو تیرہ رکعات کی یہ حقیقت ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جو سنتیں پڑھتے تھے صحابہ کرام نے اسے بھی نوٹ کیا بعض حالات میں شمار کر لیا گیا اور بعض حالات میں اس کو شمار نہیں کیا گیا یہ روایت تھی عراق ابن مالک کی جو اہروا بن زبیر سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے تھے یہاں ہے زہری زہری سے روایت کرنے والے کئی ہیں شعیب ابن ابی حمزہ مالک ابن انس امام عمر ابن حارث اور یونس علیلی ان سارے لوگوں نے امام زہری رحمت اللہ علیہ سے روایت کی شعیب کی جو روایت ہے امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کتنی پڑھتے تھے گیارہ رکات رات کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی ایسی ہی تھی کانت تلکہ سلات ہو دوسری جگہ میں تانی باللیل دوسری جگہ یعنی اس جگہ گیارہ سو تیس کے علاوہ نو سو چورانبے میں ہے تانی باللیل کانت تلکہ سلات ہو سے مراد رات کی نماز تانی یعنی وہ مراد لے رہی ہیں باللیل یعنی رات کی نماز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز یہی تھی یعنی گیارہ رکات ہی تھی وَيَرْكَوْ رَكَعْتَيْنِ قَبْلَ صَلَاتِ الْفَجْرِ اور فجر کی نماز سے پہلے دو سنتیں آپ پڑھتے تھے تو رات کی نماز کے طور پر اگر دیکھا جائے تو شعیب کی روایت میں جو کی زہری سے روایت کرتے ہیں اور وہ عروع سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کل یعنی رکات ہیں فجر کی دو سنتیں اس میں جوڑی نہیں گئی الگ سے اس کا ذکر موجود ہے قبل الصلاة الفجر دو رکات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس کا بھی یہاں پہ ذکر ہے دوسری روایت جو امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ہے اور یہ ان کے موتہ میں بھی ملے گی یہاں صحیح مسلم کے حوالے سے میں نے نوٹ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گیارہ رکات پڑھتے تھے یو ترو منہا بی واحدا اس میں ایک ارکات بطور ویتر کے پڑھتے تو اس میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کا ذکر ہے زہری کی مالک انزہری انعروان آئشہ کینے بے کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز گیارہ ارکات پڑھتے تھے یہاں دو اور راوی ہیں یونس اور عمر بن حارس اور ان دونوں کی روایہ صحیح مسلم میں ہے جس کے الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیشہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے فجر کے بیچ میں گیارہ رکات پڑھتے تھے یعنی رات کی نماز رات کی نماز کے طور پر یسلمو بین کل رکاتین ہر دو رکات کے بعد سلام پھرتے تھے ویوترو بواحدہ اور ایک رکات بطور ویتر کیا پڑھتے تھے گویا کی زہری کی ان تمام روایات کے اندر جو شعیب مالک عمر بن حارس اور یونس علیلی کے طریق سے بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے ہر ایک کے اندر گیارہ رکات ہی کا ذکر ہے اور ان ساری روایات کے اندر عروہ سعید بن حشام مسروع ابو سلمہ یہ جو سب روایات ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سب کے اندر گیارہ ہی کا ذکر ہے ان سب نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے آئیے دیکھیں یہاں پر ایک اور راوی ہے ان کا نام ہے حشام یہ بیٹے ہیں کن کے عروہ کے عروہ کے بیٹے ہیں حشام سے روایت کرنے والے کئی لوگ ہیں حشام سے روایت کرنے والے کئی لوگ ہیں ان میں ایک امام مالک بھی ہیں ابو اوسامہ بھی ہیں وقیع بھی ہیں عبداللہ بن نمیر بھی ہیں عبداللہ بن نمیر بھی ہیں ان سب نے حشام بن عروہ سے روایت کیا ہے عبداللہ بن نمیر سے روایت کرنے والے ان کے بیٹے محمد بن عبداللہ بن نمیر ہیں اور ان کی روایت سے ہی مسلم میں ہیں عبداللہ بن نمیر سے روایت کرنے والے ابو قریب بھی ہیں ان کی روایت سے ہی مسلم میں ہیں عبداللہ بن نمیر سے روایت کرنے والے ابو بکر بن ابی شہیبہ بھی ہیں ان کی روایت بھی صحیح مسلم ہیں اور عبدہ بن سلمان سے روایت کرنے والے ابو بکر بن ابی شہیبہ ہیں اور وقی اور ابو عسامہ سے روایت کرنے والے ابو بکر بن ابی شہیبہ اور ابو قرائب ہیں ان سب نے ان دونوں نے ان دونوں سے روایت کیا اور مالک سے روایت کرنے والے عبداللہ بن یوسف ہیں تو مالک کی یہ روایت صحیح بخاری میں کیا الفاظ ہیں اس کے یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تیرہ رکعت پڑھتے پھر آپ نماز پڑھتے جب ندہ کو سنتے صبح کی ندہ صبح کی اذان رکعتین خفیفتین دو ہلکی نماز دو ہلکی رکعت دو ہلکی رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے کب فجر کی اذان کے بعد گویا کہ فجر کی دو سنتوں کو اس میں جوڑا نہیں گیا ہے اس کے باوجود تیرہ کا یہاں ذکر ہے اس کے باوجود یہاں تیرہ کا ذکر ہے اس سے پہلے کی جتنی روایتیں تھیں وہ فجر کی دو سنتوں کو ملا کر کے تیرہ پہنچ رہی تھی اور یہاں فجر کی سنت کو الگ اور اس کے باوجود تیرہ کا یہاں ذکر ہے اور باقی یہ جو روایتیں ہیں ان میں بھی الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز تیرہ رکعت پڑھتے تھے اس تیرہ میں سے پانچ رکعت سے ویتر کرتے تھے آخر ہی میں آپ بیٹھتے تھے آخر ہی میں پانچ رکعت پڑھنے کے لیے پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے جب پانچوں رکعت ہوئی تو اسی میں بیٹھے اور سلام پہ رہے تو گویا کی آٹھ رکعت بطورے قیامل لیل کے اور پانچ رکعت ویتر یہ کل ملا کر کے تیرہ رکعت ہوئی گویا کی ہشام کی روایت کے اندر فجر کی دو سنتوں کے علاوہ تیرہ رکعت کا ذکر ہے ہشام کی یہ روایت ہے اب دیکھیں عبداللہ بن نمیر سے ایک اور روایت ہے وہ حنزلہ بن عبی صفیان سے روایت کرتے ہیں وہ قاسم امن محمد سے اور وہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سے اور عبداللہ بن نمیر سے روایت کرنے والے ان کے بیٹے محمد بن نمیر ہیں ان کی روایت بھی صحیح مسلم میں ہیں اس کے الفاظ ہیں قانت صلات الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل عشر رکعت ویوتر بھی سجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز دس رکعت پڑھتے اور ایک رکعت سے وطر پڑھتے کتنی رکعت ہو گئی گیارہ ویرکع رکعت الفجر اور فجر کی دو سنتیں پڑھتے تھے فتل کا ثلاث عاشرت رکع یہ کل تیرہ رکعت ہوئی گویا کی قاسم کی روایت اور اروہ میں زہری کی روایت ہشام کو چھوڑ گیا سعید کی روایت مسروق کی روایت اور عراق کی اوروہ سے روایت اور ابو سلمہ کی ان تمام طرق سے روایت یہ سب روایتیں گیارہ رکعت کے ساتھ موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعت پڑھتے اور فجر کی سنتوں کو اگر ملا لی جائیں تو کل تیرہ رکعت ہوتی ہیں ان روایتوں کو سامنے رکھنے کے بعد بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ ہشام سے غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے فجر کی سنتوں کو ملائے بغیر ہی تیرہ انہوں نے کہا ان سے خطا ہو رہی ہے بعض اہل علم نے یہ بات کہی بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے عشاء کی دو سنتوں کو اس میں جوڑ لیا ہے عشاء کی نماز کے بعد دو سنت پڑھی جاتی ہے عشاء کی نماز کے بعد دو سنت پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد گیارہ رکعت ہے تو گیارہ کے ساتھ ان دو سنتوں کو اگر ملا لیں تو کل تیرہ ہو جاتے ہیں تو کہاں یہاں جو فجر کی دو سنتوں کو الگ کر کے ذکر کیا گیا ہے تو الگ ہونے کے بعد گیارہ ہی رکعت پچتی ہیں پر تیرہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عشاء کی دو سنتوں کو بھی اس کے ساتھ جوڑ لیا تو اس کو جوڑنے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز تیرہ ہو جا رہی ہے لیکن اگر اسے نہ جوڑی جائے تو جیسے کہ سارے روات نے کہا گیارہ رکعات ان کی روایت کا بھی حاصل وہی نکلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز گیارہ رکعات ہی پڑھی تو کیا اس کی کوئی مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کی نماز میں عشاء کی دو سنتوں کو جوڑا گیا ہو رات کی نمازوں میں عشاء کی دو سنتوں کو جوڑا گیا ہو ملایا گیا ہو اور اس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے عشاء کی دو سنتوں کو جوڑ لیا ہو کیا ایسا کچھ ہے اس کی کوئی مثال ہے تو اس تعلق سے چند باتیں یہاں پیش کرنی ضروری ہیں اس کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو کہ امام مروزی نے اپنی کتاب مختصر قیام اللیل کے اندر ذکر برمایا ہے اور ایک شاہد کے ساتھ مل کر کہ یہ روایت حسن درجے کو پہنچتی ہے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقبلنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحدیبیہ حتی اذا کنا بالسقیہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ سے آ رہے تھے یہاں تک کی جب ہم شقیہ میں پہنچے ایک جگہ کا نام ہے مکہ اور مدینہ کی بیچ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ جنبی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے عطمہ عشاء کی نماز کو بولا جاتا تھا عشاء کی نماز پڑھی ثم صلی ثلاث عشرت سجدہ ثم صلی ثلاث عشرت سجدہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعاتیں پڑھی تیرہ رکعات پڑھی عشاء کی نماز پڑھی کس کے ساتھ جابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل تیرہ رکعات پڑھی ظاہر سے بات ہے کہ عشاء کے بعد تیرہ رکعات ابھی فجر کا وقت تو نہیں ہوا عشاء کے بعد تیرہ رکعات کا مفہوم واضح طور پر اس طرف لے جا رہا ہے کہ اس میں عشاء کی دو سنتیں جو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہیں ان دو سنتوں کو بھی یہاں پہ جوڑ لیا گیا ہے تو اس طور پر یہ پتا چلا کہ کبھی کبھار عشاء کی دو سنتیں بھی جوڑتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعات کی تعداد کو جوڑتے وقت عشاء کی سنتوں کو بھی کبھی کبھار جوڑ لیا جاتا تھا اور اس کے علاوہ سحی بخاری کی ایک روایت ہے وہ روایت ہے حدیث نمبر 117 حضرت عبداللہ بن عباس کا جن کا بھی تفصیل تذکر آئے گا انشاءاللہ تو اس کے اندر ذکر ہے حدیث نمبر 117 کے اندر عبداللہ بن عباس کی روایت میں فصل النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی ثم جاء الى منزله فصل اربع رکعات پھر آپ اپنے گھر میں آئے اور چار رکعات آپ نے پڑھی ثم نام پھر آپ لیٹ گئے ثم مقام پھر آپ کھڑے ہوئے ثم قال نام الغلیم بچہ سو گیا یا اس جیسا کوئی کلمہ آپ نے کہا ثم مقام پھر آپ کھڑے ہوئے فقومتو عن یساریہ اور میں بھی آپ کے بائیں طرف کھڑا ہوا فجعلنی عن یمینہ آپ نے مجھے اپنے دائیں کر لیا فصلہ خمس رکعات آپ نے پانچ رکعات پڑھی ثم صلہ رکعاتین پھر آپ نے دو رکعات پڑھی ثم نام پھر آپ لیٹ گئے حتی سمیتو غطیتہو یہاں تک کہ میں نے آپ کے سونے کی آواز سنی ثم وخرج الالسلہ پھر آپ فجر کی نماز کیلئے چلے گئے تو چار رکعات اور پانچ رکعات چار رکعات شروع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد پڑھی ظاہر سے بات ہے کہ عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں تشریف لانا اور چار رکعات کا یہاں ذکر ہونا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان چار میں سے دو رکعات وہ سنت تھی جسے سنتیں بادیہ کہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد عشاء کی نماز دو رکعات پڑھی اور پھر آپ سو گئے اور پھر اٹھ کر کے آپ نے پھر دوبارہ اپنے پڑھی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کہ عشاء کی نماز کے بعد کبھی کبھار آپ رات کی نماز کے ساتھ دو سنتیں وہ پڑھ لیتے اور پھر سو جاتے پھر اٹھتے اور پھر رات میں پڑھتے پھر سو جاتے پھر اٹھتے پھر پڑھتے اس طور پر متعدد بار آپ بیدار ہوتے اور متعدد بار آپ اٹھتے تھے تو اس روایت کے ذریعے سے بھی یہ چیز بظاہر سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رات کی نماز پڑھی تو اس رات کی نماز میں شمار کر لی گئی اشاہ کی دو رکاتوں کو جیسے کی فجر کی دو سنتوں کو شمار کر کے صحابہ کرام نے گیارہ کے ساتھ تیرہ کی تعداد کا ذکر کیا تو اشاہ کی سنتوں کو بھی اس میں شمار کر کے گیارہ کو تیرہ کے دو پر ذکر کرنا کوئی بعید نہیں ہے کیونکہ دونوں ہی سنتیں موقع دہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے شروع حصے میں بھی رات کی نماز کبھی پڑھتے بیچ کے حصے میں بھی پڑھتے اور آخر کے حصے میں بھی پڑھتے جیسا کہ سی بخاری کی روایت میں ہے گھر میں آپ تشریف لائے اور آپ نے چار رکات پڑھی یعنی دو دو رکات کر کے تو شروع کے حصے میں رات کی نماز کا پڑھنا آپ سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں بھی پڑھئے تو اس طور پر شروع کے حصے میں آپ نے آپ نے جو رات کی نماز کا احتمام فرمایا اس کے ساتھ عشاء کی دو سنتوں کا اس میں جوڑ لیا جانا یہ کوئی بعید نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے جب دونوں کے درمیان تطبیق کا معاملہ ذکر کیا تو اس بات کی صراحت انہوں نے کی جیسا کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے اور ان کی الفاظ یہاں موجود ہیں اللہ معلومانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے قال الحافظ حافظ ابن حجر کہتے ہیں فضاہرہ یخالف ما تقدم اس روایات کا ظاہری ظاہری الفاظ یہ مخالف ہیں ان روایات کے جن کا ابھی تذکرہ کیا گیا فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عَضَافَتْ إِلَىٰ صَلَاةِ اللَّيْلِ سُنَّةِ الْعِشَاءِ تو اس بات کا احتمال ہے کہ اس کے اندر ملا لیا گیا ہو رات کی نماز کے اندر عشاء کی سنتوں کو لِكَوْنِهِ كَانَ يُسَلِّحَ فِي بَيْتِهِ کہتے ہیں ایک احتمال تو یہ ہے کہ عشاء کی دو سنتوں کو اس کے اندر جوڑ لیا گیا ہو ایک اور بھی احتمال ہے اس احتمال کے علاوہ اور اس احتمال کبھی میں نے ایک درس میں میں نے ذکر کیا تھا اَوْ مَا كَانَ يَفْتَتِحُ بِهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ یا اس کے اندر ان دو رکاتوں کو ملا لیا گیا ہے جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کا آغاز کرتے تھے سی مسلم کے حوالے سے میں نے دو روایتوں کا تذکرہ کیا تھا ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور دوسری روایت حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمِ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے اِفْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِیفَتَيْنِ تو آپ رات کی نماز کا آغاز دو ہلکی نمازوں کے ذریعے سے کرتے ہیں تو اسے بھی ممکن ہے شمار کر لیا گیا ہو بعض روایات جہاں تیرہ کا ذکر ہے اور تیرہ کے ساتھ فجر کی دو سنتوں کا بھی ذکر ہے تو فجر کی دو سنتوں کے احتمال کے ختم ہو جانے کے بعد یہ احتمال قائم ہے کہ رات کی دو ہلکی نمازیں جس کا تذکرہ اس روایت کے اندر صحیح مسلم کی ساتھ سو سٹھ سٹھ نمبر ایک سو ستانوے جو ذکر کی گئی ہے یہ اس کے اندر شامل کر لی گئی ہو اور یہی اسی کا تذکرہ حضرت بہرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے ساتھ سو آٹھ سٹھ ایک سو اٹھانوے اِذَا قَامَ آحَدُكُم مِّنَ اللَّيْلِ جب کوئی شخص رات کی نماز کی ادائیگی کیلئے کھڑا ہو فَلْ يَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعْتَيْنِ خَفِیفَتَيْنِ تو رات کی نماز کا آغاز دو ہلکی نمازوں کے ذریعے سے کرے تو اسی کے طرف اشارہ ہے حافظ من حجر کہ اسے گفتگو کے اندر اَوْ مَا كَانَ يَفْتَتِحُ بِهِ صَلَاتَ اللَّيْلِ یا وہ نماز ہے جس کے ذریعے سنوے کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کا آغاز کرتے تھے فَقَدْ ثَوَتَ عِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْهَا 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 سِمَرْوِحِ اَنْهُ كَانَ يَفْتَتِحُوهَا بِرَكْعْتَيْنِ خَفِیفَتَيْنِ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو ہلکی نمازوں کے ذریعے سے رات کی نماز کا آغاز کرتے تھے حافظ من حجر کہتے ہیں وَهَذَا أَرْجَحُ فِي نَظَرِي اور یہ بات میری نگاہ میں زیادہ راجع ہے لأن روایت ابی سلمہ التي دلت على الحصر کیونکہ ابو سلمہ رحمہ اللہ کی جو روایت آپ نے دیکھا ابو سلمہ کی روایت حضرت عائشہ سے التي دلت على الحصر کی جو حصر پر دلالت کرتا ہے فی احدہ عشرہ گیارہ رکعات کے اندر کی گیارہ رکعات سے زیادہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے جاء في صفتها يصلي اربعا ثم اربعا ثم ثلاثا فدل على انها لم تتعرض لرکعتین الخفیفتین و تعرضت لهما في روایت مالک وزیادت من الحافظ مقبولا تو حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ذکر کیا کہ چار رکعات چار رکعات اور پھر تین رکعات یعنی کل گیارہ رکعات کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے ان دو حلقی رکعاتوں کا اس میں شمار نہیں کیا ان دو حلقی رکعاتوں کو اس کے اندر شامل نہیں کیا اس لئے انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ گیارہ رکعات نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے وَتَعَرْضَتْ لَهُمَا فِي رِوایتِ مَالِك اور ان دونوں کا گویا کی تذکرہ آگیا مالک کی روایت کے اندر وہ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے تو مالک کی روایت میں ان دونوں کا تذکرہ آگیا ان دو حلقی رکعاتوں کا تذکرہ آگیا اور حافظ اگر کسی چیز کی زیادتی کرے تو زیادتی قابل و قبول ہے یہ مالک ان حشام ان عروہ سلاسہ تا عشرہ رکع یہ مالک مالک ان حشام ان عروہ ان عائشہ کانیوصلی باللیل سلاسہ عشرہ رکع سمیوصلی ادا سمین ندہ بس صبح رکعتین خفیفتین یہ حافظ ابن حجر کہہ رہے ہیں کہ مالک کی روایت کے اندر مالک حشام اورو عروہ سے تو امام مالک یہ سقہ ہیں اور بڑے سقہات میں سے ہیں اگر یہ کسی چیز کا اضافہ کر رہے ہیں ابو سلمہ کی روایت پر تو یہ اضافہ قابل قبول ہے یعنی تیرہ رکعات کا انہوں نے تذکرہ کیا تو گویا کہ ان دو رکعات کو انہوں نے شامل کیا جو دو ہلکی رکعات کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا آغاز کیا تو اس طور پر یہ بات بہت کلیر اور واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں جو بھی روایات ہیں ان روایات کے اندر کم سے کم کا بھی ذکر ہے اور زیادہ سے زیادہ کا بھی ذکر ہے کم سے کم سات رکعات کا ہے اور زیادہ سے زیادہ کل گیارہ رکعات کا ذکر ہے گیارہ سے زیادہ کا جہاں بھی تذکرہ آیا ہے یا تو اس میں فجر کی دو سنتوں کو شامل کر لیا گیا ہے یا عشاء کی دو سنتوں کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے جیسا کی اس روایت کے اندر آپ نے دیکھا حشام کی روایت میں اور یا پھر عشاء کی سنتوں کو شمار نہیں کیا گیا بلکہ رات کی دو ہلکی رکعاتوں کو شمار کر لیا گیا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلات اللہ علیہ وسلم کا آغاز کرتے تھے تو اس طور پر خلاصے کے طور پر یہ بات سامنے آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں تھی گیارہ سے کم بعض حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے پر زیادہ کا ثبوت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے اندر نہیں پائے جاتا جیسا کہ اس کا تذکرہ کیا گیا